اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو دا بیالوجی ایم سی کیوز سیریز جیس کے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سرکولیشن کے چپٹر کے ڈیفرنٹ جو ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس وہ شروع کیے ہوئے ہیں اور آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کریں گے وہ ہے جی بلڈ ویسلز کا بلڈ ویسلز کے ٹوپک سے ڈیفرنٹ کنسپٹ سے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز لیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپشن کریکٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور جو آپشن کریکٹ ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ انکریکٹ کیوں ہیں چلی یہ شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر وان ہے کون سی ہمارے پاس جو بلڈ ویسل ہوتی ہے جو اوکسیجنیٹڈ بلڈ اوے فروم دا ہارڈ لے کر جاتی ہے وینز ہیں آرٹریز ہیں تو ہمارے پاس جو وینز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے جی ٹو ورڈز ہارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ٹو ورڈز ہارڈ بلڈ لے کر آتی ہیں اور ان میں ہمارے پاس جو ہے موسٹلی ڈی اوکسیجنیٹڈ جو ہے بلڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کپیلڈریز ہوتی ہیں کپیلڈریز جو ہے یہ ہمارے پاس کنیکشن ہوتی ہیں بیٹوین آرٹریز اور وینز اور آرٹریز جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے رائٹ آپشن ہے یہ ہمارے پاس away from the heart جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے blood کو لے کر جاتی ہیں اور mostly ان میں جو ہے وہ oxygenated blood ہوتا ہے لیکن ان میں exception ہوتی ہے pulmonary arteries کی اور pulmonary arteries جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے lungs کی طرف جو ہے blood لے کر جاتی ہیں لیکن ان میں ہمارے پاس جو ہے deoxygenated ہی blood ہوتا ہے deoxygenated اور اس کے علاوہ venules جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے capillaries جب ملتی ہیں آپس میں then وہ ہمارے پاس venules بناتی ہیں venules آگے چل کے ہمارے پاس veins کی شکل اکتیار کرتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے charlie option پر جو ہے right ہے next ہے ہمارے پاس question number two what is the primary function of capillaries primary function of capillaries carry blood away from the heart تو یہ ہمارے پاس جو ہے arteries کرتی ہیں exchange material with the tissues return blood to the heart regulate blood pressure تو blood کو جو ہے وہ heart میں return کرتی ہیں وہ ہمارے پاس veins ہوتی ہیں جبکہ capillaries کا main جو ہمارے پاس primary function ہوتا ہے وہ exchange ہوتا ہے material کا with the tissues تو یہ tissue level پر جا کر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے blood کے through جو ہے material کا exchange کرتی ہیں جن میں ہمارے پاس different tissues ہوتے ہیں minuses بغیرہ اور carbs بغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس different دوسرے جو ہمارے پاس materials ہوتے ہیں تو next ہمارے پاس question number 3 ہے which layer of arteries is composed of white fibrous connective tissue تو کونسی layer جو ہے وہ ہمارے پاس arteries کی composed ہوتی ہے white fibrous connective tissue سے tunica intima ہے media ہے adventitia تو سب سے ہمارے پاس جو ہے جی باہر کی جو ہمارے پاس outer جو ہمارے پاس layer ہوتی ہے وہ ہمارے پاس tunica adventitia ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے fibrous connective tissue سے مل کر بنی ہوتی ہے second number پر جو ہے center میں ہمارے پاس tunica media ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے جی elastic material elastic fiber سے مل کر جو ہے وہ بنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس last میں inner side پہ جو ہے وہ ہمارے پاس tunica intima ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے simple squamous epithelium سے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ بنی ہوتی ہے simple squamous epithelium کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہ بنی ہوتی ہے اور next ہے ہمارے پاس question number 4 ہے what is the approximate diameter of arterioles approximate diameter of arterioles پوچھا ہے یہاں پر ہمارے پاس 1 mm ہے 0.2 mm ہے 7 to 9 micrometer ہے اور 23 mm ہے 23 mm جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے جی aorta کا diameter ہوتا ہے aorta سب سے بڑی جو ہمارے پاس artery ہوتی ہے اور اس کے علاوہ 7 to 9 micrometer یہ ہمارے پاس جو ہے capillaries کا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جی diameter ہوتا ہے 0.2 mm جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے right option ہے اور 1 mm جو ہے length ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے کسی بھی capillary کی length of capillary single capillary کی جو length ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 1 mm ہوتی ہے تو یہاں پر beta option جو ہے right ہے question number 4 کا next ہے ہمارے پاس question number 5 which structure regulate the blood flow in capillaries blood flow capillaries میں کونسی structure جو ہے وہ regulate کرتی ہے walls ہوتے ہیں pre capillaries puncture ہوتے ہیں tunica adventitia ہوتی ہے یا پھر basement membrane ہوتی ہے تو pre capillaries puncture جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے capillaries میں جو ہے وہ regulate کرتے ہیں blood flow کو next ہے ہمارے پاس question number 6 ہے which blood vessel has walls to prevent back flow of the blood تو کونسی blood vessel ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس walls ہوتے ہیں جو prevent کرتی ہے back flow of the blood کو arteries, capillaries, veins اور venules تو ہمارے پاس جو ہے جی veins میں جو ہے وہ ہمارے پاس walls ہوتے ہیں جو prevent کرتے ہیں back flow of blood کو اور یہ بھی mostly ہمارے پاس جو ہے جی abdomen اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس lower یعنی hind limbs ہوتے ہیں lower limbs ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے جی walls جو ہے پائے جاتے ہیں باقی جو اوپر والی ہمارے پاس upper limbs ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے valves missing ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ثانی سے جو ہے وہ blood ویسے ہی valves کے بغیر ہی جو ہے وہ heart کی طرف جو ہے آ جاتے ہیں next time ہمارے پاس question number seven which substance is primarily responsible for vasoconstriction کون سا سبسٹانس ہمارے پاس ایسا ہے جو vasoconstriction کا responsible ہے histamine ہے prostaglandins ہے nor epinephrine ہے یا پھر kinins ہے تو ان میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی مارے پاس ایسا سبسٹانس ہے جو ہمارے پاس vasoconstriction کرواتا ہے اور وہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے nor epinephrine ہے باقی مارے پاس histamine ہو prostaglandins ہو یا kinins ہو تو یہ ہمارے پاس جو تینوں ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے جی ہمارے پاس vasodilators کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس vessels کو dilate کروانے کے لیے جو ہے وہ help دیتے ہیں next time ہمارے پاس question number eight ہے what is the primary component of capillary wall primary component capillary wall کا کیا ہوتا ہے basement brain ہوتی ہے endothelial cell ہوتے ہیں smooth muscle cells ہوتے ہیں یا پھر elastic fiber cells ہوتے ہیں تو ہمارے پاس endothelial cells جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے endothelium میں present ہوتے ہیں capillary walls میں اور یہ ہمارے پاس primary component ہوتے ہیں capillary wall کا تو beta option یہاں پر جو ہے right ہے next time ہمارے پاس question number nine ہے what is the primary function of venules exchange material with the tissues تو یہ ہمارے پاس جو ہے capillary's کا جو ہے وہ function ہے اور اس کے علاوہ carry blood away from the heart تو یہ ہمارے پاس جو ہے arteries کرتی ہیں transport blood from the capillary's to the vein تو یہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے right option ہے یہ ہمارے پاس capillary's سے جو ہے veins کی طرف جو ہے blood کو transfer کرتی ہیں اور یہ connection ہوتی ہیں between capillary's and veins تو یہاں پر چارلی option یہاں پر mc cruise number nine کا ہمارے پاس جو ہے right ہوگا next ہے جی ہمارے پاس question number ten ہے which layer of the blood vessels consist of smooth muscle cells تو کونسی layer blood vessels کی جو ہے وہ ہمارے پاس smooth muscle cells پر مشتمل ہوتی ہے tunica inventicia ہوتی ہے tunica media ہوتی ہے intima ہوتی ہے یا پھر basement membrane ہوتی ہے تو tunica media جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے center میں پائی جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے smooth muscle cells پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے blood vessels کی layer ہوتی ہے تو beta option یہاں پر جو ہے right ہوگا next ہے ہمارے پاس question number 11 ہے what is the approximate diameter of venules تو proximity diameter diameter of venules کیا ہے 1 mm ہے 0.2 mm ہے 7 to 9 micrometer ہے یا پھر 40 to 50 micrometer ہے تو جس کے پہلے بات کی ہمارے پاس جو 1 mm ہوتا ہے یہ length ہوتی ہے capillaries کی 0.2 mm سے لے کر 3 mm تک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے diameter ہوتا ہے venules کا تو beta option یہاں پر جو ہے right ہوگا 7 to 9 یہ ہمارے پاس capillaries کا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے diameter ہوتا ہے اور next ہے ہمارے پاس question number 12 basic کی مطلب ہے diameter range of most of the capillaries 0.2 mm تو یہ ہمارے پاس venules کا diameter ہے اور یہ 1 mm یہ ہمارے پاس length ہوتی ہے capillaries کی اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس next ہے 7 to 9 micrometer تو یہ ہمارے پاس جو ہے right answer ہے 23 mm یہ ہمارے پاس aorta کا جو ہے وہ diameter ہے next ہے ہمارے پاس question number 13 ہے which layer of veins primarily consist of collagenous connective tissue veins کی کونسی layer جو ہے وہ ہمارے پاس collagenous connective tissue پر مجتمل ہوتی ہے tunica intima, media, adventicia یا پھر tunica muscularis تو ہمارے پاس جو ہے tunica adventicia جو ہوتی ہے veins کی وہ ہمارے پاس collagenous connective tissue پر مشتمل ہوتی ہے اور tunica adventicia جو ہمارے پاس arteries کی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پر collagenous connective tissue کی جگہ ہمارے پاس fibrous connective tissue جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 13 کے قریب ہمارے پاس MCGUS تھے یہاں پر ہمارے پاس تمام تر MCGUS جو ہیں complete ہوتے ہیں میت کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس ویڈیو میں تنہیں ملیں گے کنم ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ